اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج ہم حضرت حود علیہ السلام کا ذکر آج سے شروع کریں گے حضرت حود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے تو ان کی جو قوم ہے اس کا نام ہے عاد تو حضرت حود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے حضرت حود علیہ السلام جو ہے وہ مشہور زمانہ قوم عاد کے معزز ترین شاق خلود کے خلود کے رکن رکین ہیں حضرت نو علیہ السلام کے ایک صحابزادے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا پچھلے دروس میں جن کا نام تھا سام تو علماء نقل کرتے ہیں کہ ان کی اولاد میں حضرت حود علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے بعض علماء نے اسرائیلیات کو سٹڈی کر کے اس بات کو سامنے لے کے آئے ہیں کہ سام کی اولاد میں سات پشتوں کے بعد after seven generations حود علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے بہرحال نمبرز قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں اس لئے جہاں جہاں نمبرز آئیں گے وہ اسرائیلیات ہیں تو جو اسرائیلیات ہیں ان کے مطابق ان کا نصب یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حود جو ہیں وہ بیٹے ہیں عبداللہ کے جو بیٹے ہیں رباح کے جو بیٹے ہیں خلود کے جو بیٹے ہیں عاد کے جو بیٹے ہیں عوس کے جو بیٹے ہیں عرم کے جو بیٹے ہیں سام کے جو بیٹے ہیں نوح علیہ السلام کے تو حود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد بن عوس بن عرم بن سام بن نوح تو اسی لئے آپ سے کہا گیا جیسے میں نے آپ سے بیان کیا کہ قوم عاد کی معزز ترین شاخ خلود سے ان کا تعلق تھا خلود سے تو خلود جو ہے وہ عاد کی شاق ہے کیونکہ عاد کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے خلود تو حضرت حود علیہ السلام کی جو ڈسکرپشن علماء نے نقل کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ نہایت سرخ و سفید رنگ والے اور نہایت ہی خوبصورت چہرے والے انچا ان کا قط تھا سنجیدہ مزاج بھی تھے اور ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو پروقار شخصیت سے بھی نوازا تھا ان کی جو داڑی مبارک تھی وہ لمبی تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی قرآن میں حضرت حود علیہ السلام کا تذکرہ سات جگہ پر آتا ہے سورہ حود میں پانچ جگہ پر اور پھر سورہ آراف میں ایک جگہ پر اور سورہ شعرہ میں ایک جگہ پر تو تین مختلف سورتوں میں حضرت حود علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ آراف کی تو آیہ نمبر 65 سورہ حود کی آیہ 50 53 58 60 89 اور سورہ شعرہ کی آیہ نمبر 124 تو حود علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس کا نام عاد تھا قوم عاد کا تذکرہ قرآن میں دس سورتوں میں ملتا ہے جس میں سورہ آراف ہے سورہ حود ہے سورہ مؤمنون ہے سورہ شعرہ ہے سورہ فصلت ہے سورہ احقاف ہے سورہ ذاریات ہے سورہ القمر سورہ الحاق کا اور پھر سورہ الفجر ان دس سورتوں میں ان کی قوم کا ذکر ملتا ہے تو ان سورتوں میں حضرت حود علیہ السلام اور قوم عاد کے تذکرے تفصیلاً اور کہیں کہیں مختصراً موجود ہیں قرآن حکیم روح زمین کی پہلی آسمانی کتاب ہے جس نے قوم عاد کا تذکرہ کیا تو قوم عاد کا جو تذکرہ ہے بزات قوم کے وہ ہمیں اسرائیلیات میں نہیں ملتا تو ایک تو یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے نہیں تھے اس لیے ان کا تذکرہ وہاں نہیں ملتا لیکن بہرحال قرآن حکیم جو ہے وہ پہلی قرآنی کتاب آسمانی کتاب ہے جو قوم عاد کا بذابتہ تذکرہ کرتا ہے اور سابقہ آسمانی کتابیں جو ہیں وہ اس سے خالی ہیں اس لحاظ سے اس قوم کے حالات کا پہلا اور آخری ماخذ یہی ہے کہ وہ قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں ان کی تفصیلات کی تائید جو ہے وہ طبقات الارد کے ماہرین کی تحقیق سے بھی ملتی ہے تو یہ جو آپ کو میں نے ڈیٹیلز دی ناموں کی یہ وہ یہ جو ہیں ایسی ڈیٹیل ہیں جو قرآن اور حدیث میں تو نہیں ہیں ریسرچ تھرو ریسرچ تھرو اسرائیلیات ان کو ملا کر کہ بھئی ان میں سے بعض لنکس تو اسرائیلیات میں بھی جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہام سام یافس کو جانتے ہیں پھر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ سام کی کتنی اولادیں تھیں پھر ان کی کیا اولادیں تھیں تو وہاں سے لنک نکال کے عاد کا پھر عاد کا بیٹا خلود اور پھر اس کو جو ہے وہ ماہرین ارد یعنی زمین کے جو ماہرین ہیں کہ کون سے قطعے میں کون کون سی قومیں آئیں تھیں تو ان سے لنک کر کے پھر بعض تفصیلات نقل کی گئی ہیں بہرحال تو یہ جو ماہرین الارد ہوتے ہیں نا ان کی ایک سپیشلائزیشن ہوتی ہے بعض دفعہ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ عام علماء کے بعد چلے جاتے ہیں ان سے طبقات الارد کے سوال کرتے ہیں کہ فلاں قوم کہاں آئی تھی طبقات الارد جو ہے وہ ایک فیلڈ ہے کہ زمین کے کس قطعے میں کون سی قوم آئی تھی اسی طرح قرآن کے اوپر ارد القرآن کے نام سے کتابیں موجود ہیں کہ ارد القرآن کے قرآن میں جو زمینیں ذکر ہوئی ہیں وہ کہاں کہاں موجود ہیں تو اس کے اندر پھر علماء کی بحث ہے اور اختلافات ہیں تو اب ایک کتاب پر آپ حتمی فیصلہ تو نہیں کر سکتے آپ کو کئی کتب پڑھنی پڑتی ہے اور پھر یہ رائے ہے تو بہرحال تو اب واپس آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس کو ہم بیان کر رہے ہیں تو چونکہ پہلا ذریعہ اور قطع ذریعہ قرآن حکیم ہے اس لئے اس کی ساری تفصیلات ہمیں قرآن ہی میں ملیں گی اور احادیث نبوی میں ملیں گی تو اسی لئے جو ہے ہم انہی کو اپنا بیس بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں حضرت نو علیہ السلام کی طرح حضرت حود علیہ السلام کی تبلیغی زندگی بھی نہائیت سبر آزما اور طویل کشمکش سے دوچار رہی ہے حضرت حود علیہ السلام کی تبلیغی جد و جہد کے بیان کرنے سے پہلے قوم عاد کو جاننا ضروری ہے تاکہ یہ پتا چلے اس قوم کا مزاج کیا تھا عاد جو ہے وہ عرب کے قدیم قبیلے کے صاحب قوت و اقتدار افراد کی ایک جماعت کا نام ہے عرب کے قدیم باچندے اپنے وطن سے نکل کر شام مصر بابل کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں اپنا قیام کر لیا اس کے بعد غلبہ و تسلط کر کے وہاں اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لی تو شام مصر اور بابل تو یہ سارا جو نوردن بیلٹ ہے نا پوری اگر آپ اربین پیننسولہ کو دیکھیں جہاں عراق ہے آج کل اور اس کے اوپر سے جتنی اس کی علاقہ جو شام سے ملتا ہے وہ سارا بابل ہے پھر آگے شام ہے اور پھر شام کے ذرا نیچے آ کے ذرا لیفٹ پہ ادھر آپ اسرائیل وغیرہ کی طرف سے اگر آپ جائیں نا فلسطین اور اسرائیل کی زمین سے تو ساتھ ہی مصر آپ کو ٹچ ہوتا ہے پہلے تو بائی لینڈ ٹچ ہوتا تھا سویس کنال بنانے سے پہلے سویس کنال تو ابھی بنائے نا اس سے پہلے تو بالکل زمینی راستہ ہے نا یہ افریقہ جو ہے وہ ایشیا سے وہاں ٹچ ہوتا ہے مصر کے راستے سے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کی سلطنت سے نکل کے اسی طرح تو اس ایشیا کے قطعے میں آئے تھے کیونکہ وہ زمینی راستہ ہے بارحال تو یہاں پر یہ آباد ہوئے یہاں پہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کی تو یہ بڑے جنگجو قوم تھے اور یہ ان عربوں میں سے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں عرب بائدہ یعنی کہ یہ عرب ختم ہو گئے اب ان کی کوئی نسل باقی نہیں رہی تو یہ وہاں پر آئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کی انہی کی مختلف جماعتوں کو آد، سمود، تصم، جدیس وغیرہ کہا جاتا ہے تو قرآن حکیم نے انہیں اقوام کو آد اولا کہا ہے آد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بلند و بالا کے چونکہ ایک قوم اپنی قد و قامت میں نہائیت دراز اور قوی تھی مضبوط تھی، طاقتور تھی اسی وجہ سے ان کا نام آد پڑ گیا قرآن حکیم نے لفظ عاد کے ساتھ عرم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے جس کے معنی بھی یہی ہے کہ کوئی چیز جو بلند بھی ہو اور ساتھ مشہور بھی ہو اس لحاظ سے قوم عاد امہ میں سابقہ میں یعنی پچھلی گزری ہوئی امتوں میں نہائیت معروف و مشہور قوم گزری ہے تو قوم عاد کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال قبل کا زمانہ ہے بعض لوگوں نے اگین اسرائیلیات پہ ڈیبینڈ کر کے نمبر بھی لکھ دیا دو ہزار سال واللہ عالم قرآن حکیم نے قوم عاد کو من بعد قوم نوح کے نام سے بولایا ہے کیونکہ نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم ہے لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ فوراً بعد آئی سو سال دو تین ہزار واللہ عالم کتنے عرصے کے بعد آئی لیکن قوم نوح کے بعد کی قوم ہے تو عاد کا جو مرکزی مقام ہے وہ ارض احقاف ہے یہ یمن کے علاقے حضر موت کے شمال میں واقع تھا جس کے شرق میں عمان جس کے عیس میں عمان ہے اور اس کے جو شمال ہے اس میں ربع الخالی ہے تو یہ جو قوم ہے جس کا ذکر ہم یہاں بھی کر رہے ہیں قوم عاد بزات قد یہ یمن وغیرہ کے بالکل ساؤت میں پہلے تو ہم نے بتایا نا نورٹ میں انہوں نے حکومت قائم کی پھر یہ ایکسپینڈ ہوتے رہے ایکسپینڈ ہوتے رہے اور پھر کافی علاقہ جو ہے انہوں نے عرب کا اپنے زمن میں کر لیا تو سموت اور عاد یہ دونوں وہیں ایک ہی برانچ سے نکلے ہیں لیکن جس عاد کی طرف حود علیہ السلام بھیجے گئے اور جس قوم سموت کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے ان کے قطوں میں فرق ہے تو جب پھر صالح علیہ السلام کی باری آئے گی تو پھر ہم سموت کے علاقوں کو دیکھیں گے تو بہرحال ارد احقاف یعنی یمن کے علاقے حضر موت اور عمان اور ربع الخالی یہ بلکل اگر آپ میپ دیکھیں تو آج بھی آپ کو میپ میں نظر آ جائے گا عمان اور یمن کے درمیان یہ ربع الخالی ہے بہرحال یہ ایک طویل اور عریض سہرا ہے مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے قوم آدھ کا جو مذہب ہے وہ بد پرستی تھا یہ قوم انہی بدوں کو معبودوں کو پوچھتی تھی جو قوم نوح علیہ السلام میں رائش تھے ان کے علاوہ سمود ہتار سمود یہ صاد سے ہے سمود ہتار صدا انہی کے معبود یہ ان معبودوں کو بھی پوچھتے تھے اس سے بھی بعض لوگ یہ زمن پکڑتے ہیں کہ پھر دیکھو اگر نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری کائنات ساری دنیا سے انسانیت ختم ہو گئی تھی تو پھر یہ دوبارہ نام رائج کیسے ہوئے جس کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام ایک قطے کی طرف بھیجے گئے تھے وہاں کے لوگ ختم ہو گئے لیکن یہ بتوں کے نام آگے چلتے رہے کیونکہ باقی لوگ بھی ان بتوں کی پوجہ کرتے تھے اچھا پھر انہی میں سے ایک بد ہے ود جو آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جب عمر ابن عبد ود عبد ود جو ہے عمر ابن عبد ود یہ آیا تھا خندق میں ایک خندق پار کر کے حضرت علی کا اور اس کا مقابلہ ہوا تھا تو عبد ود کیا ہے یہ ود کا عبد ہے تو ود کیا ہے یہ انہی میں سے ایک دیوتا کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں وہ عرب بھی اس کی عبادت کرتے تھے حضور کے زمانے میں بھی تو بہرحال تو قوم آد بھی اس بدپرستی میں تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن معبودوں کی پرستش کرتی تھی وہ بھی ان معبودوں میں سے بعض کی پرستش کرتے تھے تو گمراہ تھے لیکن جسمانی طاقت تھا تو اس کا ان کو گھمن بھی تھا اور اللہ کے واحد حقیقی جو ہے اس کو وہ بھول بیٹھے تھے تو اور ان کی زبانوں میں من اشد مننا قوتن کے الفاظ بڑے عام تھے کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقت والا ہے اس طرح کے وہ نعرے بلند کرتے تھے انہیں اللہ نے جہاں دنیا بھی اقتدار دیا تھا وہاں خوشحالی اور بالکل آپ سمجھ لیں کہ بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا قوت بھی تھا اقتدار بھی تھا خوشحالی بھی تھی تو ان سمام چیزوں میں وہ مست بھی ہو گئے مغرور بھی ہو گئے کمزوروں پر ظلم کرنے لگے حق کی مقالفت کرنے لگے اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے لگے نصیت و خیر خواہی کرنے والوں کے دشمن بن گئے اور اپنی قوت و طاقت پر اترانے لگے تکبر کیا سرکشی کی اور جو اپنے امیر تھے جیسا نو علیہ السلام کی قوم میں جو ان کے بڑے تھے ملع ملعو جو ہے نا ملع عربی زبان میں سرداروں کو گئتے ہیں تو اپنے قوم کے جو سردار تھے ان کی پیروی کرنے لگے اور حق سے انحراف کیا آپ دیکھیں گے جہاں جہاں قرآن نے اس مضمون کو پیش کیا ہے وہاں آپ یہی پائیں گے ایون حضور کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ مکہ قریش مکہ جو ہے وہ اپنے سرداروں کی پیروی کرتے تھے کوئی ابو جہل کے پیچھے جا رہا ہے کوئی ابو لہب کوئی عدبہ کوئی ربیعہ کوئی ان کے پیچھے وہ لگے ہوئے تھے اور حق کو نہیں مان رہے تھے تو یہی حال ان کا بھی تھا یہ بھی پیروی کر رہے تھے کم کی اپنے عمراء کی اپنے سرداروں کی تو انہوں نے ایک کام یہ کیا تھا اس زمانے میں کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر انچی انچی عمارتیں بنائیں تھیں تو ان کے زندگی جو ہے وہ یوں ہی بسر ہوتی تھی اور یہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں پہاڑوں کو کاٹنا اور زمانے میں کوئی کیٹرپیلر وغیرہ سی این ایچ ٹائپ کی ایکویمنٹ دھوڑی ہوتے تھے یعنی آپ بات کر رہے ہیں ہزاروں زو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اتنا اس وقت کوئی طاقت دی تھی پھر انہوں نے ٹوز بھی بنائیں ہوں گے اللہ نے علم بھی دیا ہوگا ان کو تو بہرحال تو ان کو اس بات کا بڑا زعم تھا بڑا غرور تھا کہ ہمیں اللہ نے امتیاز کیا باقی لوگوں پر تو وہ امتیاز ان کے سر پہ چڑ گیا تو اس بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی ہدایت کے لئے حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ واحد کی عبادت کرنے اور کمزوروں پر ظلم نہ کرنے کی نصیحت شروع کی اور دونوں باتیں ایسی تھیں جو ان کے دل پہ لگتی اور اس کو قبول نہ کرتے کہ ظلم نہ کرو جو آدمی ظالم ہوتا ہے اس کو مزہ آتا ہے ظلم کرنے میں یہ ایک سائیکلوجیکل ڈیزیز ہے نفسیاتی پرابلم ہے کہ کسی کو تکلیف دے کے انسان خوش ہو یہ ایک نفسیاتی یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی گھروں میں کہ ساس بہو کو تکلیف دے کر خوش ہوتی ہے کیوں کیونکہ اس کو اپنا زمانہ یاد آتا ہے کہ میں بھی بہو تھی اور میرے پہ بھی میری ساس نے ایسے کچھ کیا تھا تو میں بھی آگے بدلہ لوں تو وہ بدلہ لیتی ہے اس کو اچھا لگتا ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے حالانکہ اس سے آپ پوچھیں تو اپنی زبان سے کہے گی ہم نے تو اپنی بہو کو بہت اچھا رکھاوا ہے اور پھر یہ ایک رپل ایفیکٹ چلتا رہتا ہے وہ بہو جب ساس بنتی ہے تو وہ بھی پھر ویسی ہو جاتی ہے ویسی وہی حرکتیں کرتی ہے زمانہ بدل جاتا ہے اور ان میں تبلیغ کی اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جسمانی قوت اور اقتدار پر گھمڑ نہ نہ کرو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو یہ نعمت بخشی ہے قوم نوح کی طرح برباد نہ ہو جاؤ تباہ نہ ہو جاؤ تمہیں زمین کے مالک ہو اللہ نے تمہیں خوشحالی دی ہے تمہیں دولت دی ہے اس کی نعمتوں کو نہ بھولو اور خود ساختہ معبودوں کی پرستش سے باز آ جاؤ جو تم کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان نہ زندگی دے سکتے ہیں نہ موت اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو اللہ کی طرف لوٹاؤ اے میری قوم کے لوگوں تم نے ایک عرصے تک اللہ کی نافرمانی کی ہے آج توبہ کر کے اس رب کی طرف لوٹاؤ بت پرستی کو چھوڑ دو اللہ کی رحمت وسیح ہے وہ تم کو معاف کر دے گا وہ تم کو بخش دے گا اور تمہیں تمہیں ساری نعمتیں دگنی چگنی کر کے لوٹائے گا اللہ سے ڈرو وہ تمہیں اور قوت و طاقت دے گا مال و اولاد میں برکت دے گا آسمان سے تم پر بارش برسائے گا یاد رکھو میں اپنی اس نصیحت و خیر قوہی پر تم سے کوئی عجر و صلح نہیں مانگتا میرا عجر میرے اللہ کے ہاں محفوظ ہے یہی باتیں نو علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہی تھی کہ دیکھو لوگوں اللہ تمہیں تمہاری نعمتیں بڑھا کے دے گا وہ تمہیں بادری بارشیں دے گا وہ تمہیں اولاد دے گا مال دے گا ساری چیزیں دے گا جو تمہارے پاس اولیڈی موجود ہیں ان کو بڑھا کے دے گا بس اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو تو حضرت حود علیہ السلام نے بھی آدھ کو یہی کہا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اپنی سرکشی سے باز رہو پہلے تو انہوں نے حضرت حود علیہ السلام کا خوب مذاق اڑایا کیونکہ اومن ایسی ہوتا ہے جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتا تو وہ آپ کو مذاق اڑاتا ہے وہ آپ کو بولی کرتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ اگریشسف ہو کر اس کو کچھ کریں گے تو پھر وہ ریٹیلیٹ کرے گا تو انہوں نے بھی حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا اور پھر دھمکیاں دینے پہ اتر آئے اور حضرت حود علیہ السلام کو انہوں نے دھمکیاں دی اور پھر یہی کہا کہ اے حود ہمیں ان باتوں کی طرف نہ بلاؤ اے حود ہم تمہاری نصیحت نہیں مانیں گے اے حود تمہاری نصیحت کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا ایسی بہت ساری باتیں ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں سنی جو تم ہمیں بتاتے ہو ہمیں تو یہ بے وقوفی کی باتیں لگتی ہیں بھلا ان معبودوں کو جن کو ہمارے آباؤ اجداد پوچھتے رہے ہیں ہم چھوڑ دیں تمہاری اقل خراب تو نہیں ہو گئی ہم ایک خدا کی کیسے پرستش کر سکتے ہیں ایک خدا اکیلہ سارے نظام کو کیسے سمال سکتا ہے ہم ان خدا کی پرستش نہیں چھوڑیں گے ہمارے آباؤ اجداد جس دین پر قائم تھے ہم اسی پر قائم رہیں جائے اے حود اب بس کرو اور یہاں سے چلے جاؤ اور ہمیں چھوڑ دو ہم ایمان نہیں لانے کے اے حود اگر تم واقعی سچے ہو تو جز عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو وہ لاکے بتاؤ ہم تم سے ایک بار کہتے ہیں ہمارے معبودوں کا ذکر کرنا چھوڑ دو ہم کو یہ بات سخت ناغوار ہے تو وہی جملے آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں جو آپ کو نو علیہ السلام کی قوم میں نظر آئے اور جو آپ کو بات کی قوموں میں نظر آئیں گے اور یہی وہ جملے ہیں جو کفار مکہ کی زبان سے ہم نے سیرہ سے نوی میں بھی پڑھے تو بات وہی ہے جسے اللہ بتاتا ہے کہ ان کے دل بھی ایک جیسے ہیں ان کے دماغ بھی ایک جیسے ہیں انشاءاللہ پھر سٹوری کو یہاں سے ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے نیکس ٹائم وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ